اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا ایک خاکہ بلوپرنٹ اس کے اندر بھی آ گیا ہے اور یہ اصل میں ایک ایسے شخص کی مثال ہے جو نہ خود نبی تھے نہ کسی نبی کے پیروکارٹ تھے لیکن وہی جو بات میں نے بارہ آپ سے ارس کی ہے کہ سلیم التبع انسان سلیم الفطرت انسان اور سلیم الاقل انسان فطرت کج نہ ہوئی ہو پرورٹڈ نہ ہو اور انسان کی اقل اس کے اوپر پردے نہ پڑ گئے ہو تو انسان کچھ حقائق تک خود پہن جائے گا چاہے کسی نبی کے دعوت اس طرح نہ پہنچی ہو وہ مقام کیا ہے کہ وہ پہچان لے گا کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے وہ اکیلا ہے وہی اس کا مدبر ہے وہی چلا رہا ہے وہ تمام صفات کمال سے بتمام کمال متصف ہے پھر یہ کہ اس نے جو ہمیں پیدا کیا ہے تو زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے بلکہ کوئی اور زندگی بھی ہوگی اس کے پاس لوٹنا بھی ہوگا ہم اس کے طرح جائیں گے اور پھر ہمیں اپنے عمال کا محاسبہ وہاں پر فیس کرنا ہوگا اور جزا و سزا ہوگی یہاں تک انسان پہنچ سکتا ہے یعنی ایمان ابھی نا کہ یہ ایمان تو تصدیق کو کہتے ہیں ایمان کا نفذ تو ہوتا ہے جبکہ نبی کی دعوت کی تصدیق کی جائے تو نفذ ایمان ہے لیکن یوں سمجھئے کہ معرفت یا حکمت معرفت اور حکمت کے یہ دو سٹیشنز ایسے ہیں جس تک انسان پہنچ جاتا ہے بغیر وحی کے رہنمائی کے اگر اس کی فطرت سلیم ہے اس کی عقل سلیم ہے اس کے بعد وہ سوال کرتا ہے یہی میں نے سورہ فاتحہ میں آپ کو بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ دعا ہے لیکن کس شخص کی دعا ہے عام آدمی کی دعا نہیں ہے وہ ہمیں تلقین تو کی گئی ہے ہم آدمی پڑھتے ہیں لیکن اس میں پیش نظر کیا ہے کہ ایک شخص جو اپنی سلامتی ہے تباہ سلامتی ہے فطرت سلامتی ہے عقل سے یہاں تک تو پہنچ گیا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاک نعبد یہاں تک تو وہ پہنچ گیا ہے اے رب پھر تیری ہی بندگی کرنی چاہیے تیری ہی مرضی پر چلنا چاہیے لیکن تیری مرضی کس شہ میں ہے یہ ہمیں معلوم نہیں تو کس چیز سے راضی ہوتا کس سے ناراض ہوتا یہ ہمیں معلوم نہیں تیری بندگی کیسے کریں یہ ہمیں معلوم نہیں تو اس سے آگے پھر ہے وہ جو حضرت لقمان کی جہاں تک روایات ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حوشی النسل تھے نوبیہ ایک جگہ ہے جو سودان اور سمجھئے کہ مصر کے تقریب درمیان یہ سرحد پر ہے وہاں یہ رہتے تھے اور کارپینٹر تھے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ ذہانت اس کو بھی چاہے دے دے لیکن ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ ذہانت بھی دی تھی اور وہ سلامتی فکر سلامتی عقل سلامتی فطرت سلامتی قلب اس کے نتیجے میں وہ اس چیز تک پہنچ گئے تھے توحید تک اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ آمال انسان کے جو ہیں وہ زائد جانے والے نہیں ہیں ان کا کوئی نہ کوئی بدلہ بلکر رہے گا باقی یہ کہ جو چیزیں وہی سے معلوم ہوتی ہیں جنت دوزخ وہ تو ان کے تذکرہ نہیں ملے گا اس کے اندر جو چیزیں اور کسی رسول کا تذکرہ بھی نہیں ملے گا اس لیے کہ وہ کسی رسول کے عمتی ہوتے تو تذکرہ کرتے یہاں انہوں نے جو اپنی ایک حکیم اور دانہ انسان نے اپنے ساری عمر کے سوچ کا جو لب لباب ہے خلاصہ ہے حاصل ہے وہ اپنے بیٹے کو اپنے انتقال کے وقت وسیعت کی شکل میں منتقل کیا ہے اور اس کو اللہ تعالی نے قرآن میں نقل کر دیا چونکہ ان کے اقوال کوٹ کیے جاتے تھے جیسے ہم وہ تقریر کرتے ہیں تو کبھی علامہ اقبال کا حوالہ دیتے ہیں ان کا شیر کوٹ کر دیتے ہیں کبھی کسی اور کا تو یہ بھی اصل میں عرب میں خطبہ اور شعراء جانتے تھے کہ یہ لقمان جو ہیں یہ بہت ہی حکیم اور دانہ انسان تھے اور ان کے اقوال جو ہیں کوٹ کیے جاتے تھے اشعار میں بھی اور خطبات میں بھی تو اللہ نے بتایا کہ دیکھو یہ لقمان بھی جو اپنی سلامتی تباہ اور سلامتی فکر کی وجہ سے جہاں تک پہنچا وہ وہی اصول ہے کہ جن کی طرف محمد تمہیں دعوت دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ولقد آتینا لقمان الحکم اور ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی دانائی کا نتیجہ کیا تھا انشکر للہ کہ شکر کرو اللہ کا دانائی کا تقادہ فطرت کی سلامتی کا تقادہ کیا ہے جو بھی آپ کے ساتھ بھلائی کرے اس کے لیے ایک احسان مندی کی جذبات آپ کے پیدا ہونے چاہیے اگر نہیں ہو رہا ہے تو فطرت جو ہے پرورٹڈ ہے منعم اس کو پہچان لیا جائے اور وہ اللہ ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا وہ سلامتی ہے تباہ جمع سلامتی ہے اقل تو اللہ کو پہچان لیا جائے اور کہا جا الحمدللہ جہاں سے قرآن بجید شروع ہوتا ہے انشکر للہ کہ شکر کرو اللہ کا ومن یشکر فانما یشکر للنفس جو کوئی بشکر کرتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے اپنے ہی بھلے کے لیے اپنے ہی فائدے کے لیے ومن کفر فان اللہ غنی الحمید اور جو کفران نعمت کرتا ہے ناشکری کرتا ہے تو اللہ تو غنی اور حمید ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ اب یہاں سے حضرت لقمان کی وہ نصیحتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی ہیں یہاں مذکور نہیں ہے لیکن مراد یہی ہے کہ انتقال کے وقت جیسے کہ کوئی شخص دولت مند ہے تو وہ اپنے انتقال کے وقت اپنے بیٹوں کو یا اگر بیٹا ایک ہی ہے تو اسے بتائے گا کس سے لینا ہے کس کو دینا ہے کیا حساب کتاب ہے کہاں کہاں میرے ایسیٹس ہیں کوئی دفینہ ہے تو بھی بتائے گا کہ میرا وہاں فلان جگہ پر دولت دفن ہے ایک حکیم انسان کے پاس اصل شہر اس کی ساری عمر کے غور و فکر کا جو حاصل ہے کہ میں نے جو کچھ سوچا ہے میں نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے اپنی فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کی رہنمائی میں نمبر ایک اللہ کے ساتھ شرک مت کیجو یقینا شرک بہت بڑا ظلم ہے بہت بڑا ظلم ہے سب سے بڑی نائنصافی عربی زمان میں ظلم کہتے ہیں وضو الشیع فی غیر محلے ہی کسی شیع کو ہٹا کر اس کی اصل مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا یہ ظلم ہے اللہ خالق تنہا باقی سب مخلوق ہیں اب آپ نے مخلوق میں سے کسی کو اللہ کے برابر کر دیا یا اللہ کو کسی اجبار سے گرا کر مخلوق کی سب میں لائک اتھرا کر دیا تو اس سے بڑا شر اس سے بڑی ظلم اس سے بڑی نائنصافی اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں وَإِسْ قَالَ لُقْمَانُ الْإِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَابُنِيَ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ اِنَا شِرْكَ لَا ظُلْمُ نَظِيمُ اور اس کے بعد فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک بات اعتقی ہے یہ چوتھا مقام آگیا ہے کہ جہاں اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کا حق ظاہر بات ہے کہ حضرت لقمان کو یہ بات کچھ جو جو نہیں مناسب نہیں معلوم ہوئے کہ وہ اپنا حق بھی بیان کریں لہذا اس کی تکمیل کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے وَوَسْئِنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَي اور ہم نے وسیعت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں اور والدین میں سے بھی خاص طور پر والدہ اس لیے کہ زیادہ مشقت وہ جھیلتی ہے زیادہ تکلیفیں بچوں کی پروریش میں ماں کو برداشت کرنی پڑتی ہے وَوَسْئِنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَي حَمَلَتْهُ اُمْهُ وَحْنَنَ عَلَىٰ وَحْنِن اسے اٹھائے رکھا وہ جو حمل ہے اس کے اپنے جسم کے اندر اٹھائے رکھا اس نے اس کو وَحْنَ عَلَىٰ وَحْنِن کمزوری پر کمزوری جھیل کر وَفِصَالُهُ فِي عَامِن پھر اس کا دودھ چھوڑانا ہوا دو سال میں سے پھر یہ کہ پہلے نو مہینے تو جونگ کی طرح اس کے جسم کے اندر خون چوستا رہا اور اس کے بعد پھر جو ہے دودھ اس کا جو ہے پیا ہے تو وہ بھی اس کی توانائیاں اور اس کی قوتی ہے کہ جو دودھ کی شکل میں اس کے لیے غذا بڑی ہے انشکر لی والے والد ایک کہ شکر کرو میرا اور اپنے والدین کائلی المصیر اور میری طرح تم کو لوٹ کرانا ہے اب دیکھئے جیسے میں نے وہاں ارس کیا تھا کہ سورہ انکبوت پر اور اس میں بڑی مناسبت ہے ان دو میں وہ مضمون اب یہاں بھی آ رہا ہے کہ اگر یہ دو حق تک را جائیں ایک حق اللہ کا شرک نہ کیا جائے ایک حق والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے اب یہ تک را گئے والدین کہنے ہیں شرک کرو اب کیا کرو اگر وہ تم سے جہاد کریں تم پر دباؤ ڈالیں تم سے لڑیں تم سے جگڑیں اور تمہیں مجمور کریں کہ تم شرک کرو اور شرک کرو میرے ساتھ ایسی چیز کا جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے فلا تو تیعہمات ان کا کہنا مت مانو وہاں پر بھی یہ مضمون آ چکا یہاں دوبارہ آ گیا کہ ان کے حقوق ایک حد تک ہیں اس سے آگے بڑھ کر وہ اللہ کے حقوق پر ڈاکر ڈالنے لگے بازی بازی باریش بابا ہم بازی ان کے حقوق اللہ کے حقوق کے برابر نہیں ہو سکتے ان کے حقوق اللہ کے حقوق سے فائت نہیں ہو سکتے اس کے نیچے نیچے ہیں تو شرک نہیں البتہ یہاں یہ ذہن میں رکھئے کہ شرک صرف مت پرستی کو نہیں کہتے لا تشریف شرک کی کوئی قسم بھی ہو اب اللہ کے کسی ایک حکم کو اگر والدین کہتے ہیں توڑو تو اس کا کیا مطلب ہے یہ شرک کا حکم دے رہے ہیں اس لیے کہ آپ نے والدین کے کہنے پر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مطاع اور معبود والدین کو بنا لیا نفس کے کہنے پر آپ حرام کے اندر مو مار رہے ہیں تو آپ کا جو حرام جو دولت ہے وہ آپ کا معبود ہے اور آپ کا نفس آپ کا معبود ہے کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش و نفس کو اپنا معبود بنا لیا تو شرک کا مفہوم جو ہے اس کا پورا مسیح مفہوم اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی تذکرہ ہو چکا ہے اس پر الحمدللہ کہ میں نے تقریباً بیس سال پرانی بات ہے یہ کہ میں نے اقسام حقیقت و اقسام شرک پر چھ گھنٹے کے کیسرز جو ہیں میرے وہ ریکارڈڈ ہیں اور موجود ہیں تو اس حوالے سے اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ شرک سے مراز صرف مت پرستی ہے صدق اللہ العظیم